ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا اور کچھ ہی ٹائم کے بعد انہوں نے نئے یونیورسل چیمپین بل گولڈبک کو چیلنج کر کے فانس کو چوکا دیا ویسے یہ شوق سے فانس کو کافی مزہ بھی آیا کیونکہ رومن ویسس گولڈبک کا میچ ڈبل ایوڈی فانس کا ڈریم میچ تھا اور انہیں اس میچ کے انتظار کافی سمیسے بھی تھا اور جب یہ میچ ڈبل ایوڈی نے کنفارم کر دیا تو فانس کافی خوش بھی تھے لیکن دوستو کورونا کی وجہ سے رومن ریکس نے رسل میمیہ چھتیس میں فائٹ کرنے سے منہ کر دیا اور فانس کو ان کا ڈریم میچ یعنی کی رومن ویسس بل گولڈبک کا میچ دیکھنے نہیں مل پایا سال دوزار بیس میں دوستو سمر سلم دوزار بیس میں جب دہ فنڈ بری وائٹ نے براؤنس ٹرومن کو ہرا کر دوسری بار یونیورسل چیمپینشپ جیت لی تب رومن نے آ کر ناصف فانس کو شاک کیا بلکہ فنڈ اور اس ٹرومن بھی شاک ہو گئے اور رومن نے ریٹان آنے کے ساتھ ساتھ اٹیک کر دیا فنڈ اور براؤنس ٹرومن پر اور رومن ایک نئے ایٹیٹوٹ کے ساتھ نظر آئے اور انہوں نے فنڈ کو کہا کہ وہ صرف ایک ماسک میں ایک فریق ہیں اور رومن کے نہیں رہنے پر وہ صرف رومن کے لیے ان کا ٹائٹل سمال کر رکھ رہے تھے اور اب رومن آ چکے ہیں اس لیے وہ ان سے ٹائٹل چھین لیں گے اور انہوں نے براؤنس ٹرومن کو چیئر سے پیٹتے ہوئے کہا کہ جب تک ڈبلو ایو میں رومن ہے تب تک براؤنس ٹرومن مونسٹر نہیں رہیں گے اور رومن اسی پیپر یو میں ایک نئے ڈی شٹ کے ساتھ بھی نظر آئے جس میں لکھا تھا ریک ایوریون اینڈ لیپ اور رومن نے ٹھیک ویسا ہی کیا انہوں نے سب پہ اٹیک کیا اور سب کو ڈسٹروئی کیا اور وہ چلے گئے دوستو اس کے بعد پی بیک 2020 سے پہلے رومن نے ڈبلو ایو لی فانس کو تب چوک آیا جب انہوں نے ان کے پرانے دشمن براکلسنہ کے ایڈوکیٹ پول ہیمن کے ساتھ ٹیم اپ کر لیا اور پول ہیمن کو ان کا ایڈوکیٹ بھی بنا لیا اور پی بیک 2020 میں آدھے زیادہ میچ ختم ہونے کے بعد رومن ریکس رنگ میں آئے اور اس کے بعد انہوں نے دہ فرنڈ کو لو بلو بھی مارا جبکہ رومن ریکس لو بلو نہیں مارتے تھے اور اس کے بعد سٹرومن کا پن فال کروا کر رومن ریکس دوسری بار یونیورسل چیمپن بھی بن گئے اور فرائیڈے نائٹ سمیکڈون میں انہوں نے خود کو نیا نام دیا دہ ٹرائبل چیف کا اور یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ وہ پورے ڈبلو ایو لی کے ٹرائبل چیف ہیں اور ڈبلو ایو لی اب ان کا آئی لینڈ ہے اور وہ ہیڈ آف دہ ٹیبل بھی ہیں دوستو رومن ریکس کا اس کے بعد فیوڈ شروع ہوا ان کے ہی قزن جے اوسوک ساتھ اور ہم سب نے دیکھا کہ رومن اب سمیکڈون میں میچز بھی فکس کرنے لگے اور رومن نے ان کے قزن کو نہ صرف بری طرح پیٹا بلکہ وہ لو بلو کبھی یوز زیادہ زیادہ کرنے لگے اور اس کے علاوہ رومن نے سب میشن موف کبھی یوز کرنا شروع کر دیا اور گلیٹین چوک سے اب رومن ریکس میچز جیتنے لگے اور انہوں نے ان کے قزن جے اوسو کو بھی ہیلٹن کروا دیا اور جے اوسو ہیلٹن ہونے کے بعد اب رومن کے ٹیم میں آ چکے ہیں اور رومن کو جب بھی گصہ آتا ہے وہ جے کو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں اور کبھی کبھی ان پہ اٹیک بھی کر دیتے ہیں دوستو رومن جب سے ریٹان آئے وہ ان کے پرانے لک میں نظر نہیں آئے اور انہوں نے فینس کو شوق تپ کیا جب انہوں نے ان کا رنگ گئر بھی چینج کر دیا اور زیادہ تر اب سبھی میچز میں رومن ریکس لوگ لوگ بھی دینے لگے ہیں لیکن ان سب کے باوجود رومن کا مومنٹم اتنا زیادہ کبھی نہیں تھا اور رومن آج سے پہلے اتنے زیادہ سٹرونگ کبھی نظر نہیں آئے تھے اس لئے دوستو اتنا کنفارم ہے کہ رومن ریکس کا یونیورسل ٹائٹل کرین دوہزار اکیس میں بھی لمبا چلنے والا ہے اور یہ تھی وہ پانچ باتیں جس نے وو اور رومن ریکس کے فانس کو چونکا دیا سال دوہزار بیس میں ویسے دوستو آپ کو رومن ریکس کی کون سی بات سب سے زیادہ شاکنگ لگی کومنٹ کریں مجھے بتائیں اور اب ہم سب دیکھیں گے کہ سال دوہزار اکیس میں ہمیں در ٹائبل چیف رومن ریکس اور کس طرح سے چونکاتے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اس اپنے دوستو کار بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلدی ملتا ہوں تب تک کے لئے گوڈ بائی